وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَظَحَقَ الْبَاقِلِ إِنَّ الْبَاقِلَ كَانَ زَهُمْ ماب فرمائے گا لیکن اگر آپ اسلام کو خبول نہیں کرنا چاہتے تو ہم آپ کو زبردستی اپنی اسلام دھرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اس لیے کہ اسلام میں وہی شخص داخل ہوگا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر قرم ہو جائے جو چاہتا ہے کہ وہ عبدالعباد جہنم میں رہنے سے محفوظ ہو جائے جو چاہتا ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے جو چاہتا ہے کہ دنیا کی زلط اور آخرت کی زلط سے وہ محف ہو جائی ہے آج تک جتنے بھی لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ بخشی اور برزہ ہوئے ہیں ان کو نہ تو تلوار کے زور سے آپ یاد رکھیں کسی کو بھی تلوار کے زور سے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا اس کی نظیریں اس کی بہت ساری مثالیں آج بھی ہمارے دیش میں دیکھیں ہمارے دیش میں آج جو ہے وہ غیر مسلموں کی سرکار ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کی سرکار چلی آ رہی ہے لیکن آج بھی جیسے کہ میں نے آپ کو ایک خبر سنائی تھی کہ تمین نارڈو کے اندر تقریباً دو تین ہزار آدمی اسلام قبول کرنے والے ہیں جس میں سے تقریباً پانچ سا لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور باقی لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے گجرات کے اندر بھی بہت سار لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے عدالت میں اپنا جو ہے لیٹر جاری کیا کہ ہمیں اسلام قبول کرنے کے اجازت دی جائے تو دیکھئے یہاں تو کسی قسم کا دب دبا نہیں ہیں یہاں تو تمہاری گردن پر تروار نہیں رکھے گئے یہ پھر بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو یہ اسلام کی کشش ہے یہ اسلام کا کھچاؤ ہے یہ اسلام کی محبت ہے یہ اسلام کی روحانیت ہے یہ اسلام کا مزہ ہے یہ اسلام کا لطف ہے یہ اسلام کی چاشنی ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو لہٰذا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام زبردستی پھیلائے گیا مذہب ہے ورنہ اسلام کو اگر زبردر سے پھیلائے جاتا تو اب تک یہ کب کا ختم ہو جاتا اسلام کی کشش یہ ایسی ہے جو غیر مسلموں کو اپنی طرف کھیچ لیتی ہے آئی گی میں آپ کو ایک ایسی خبر بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ واقعی مسلمان اللہ ہی پر حروسہ کرتا ہے اس کو کامیابی اللہ ہی کے طرف سے ملتی ہے آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کر پوری خبر بتا رہا ہوں دیکھئے میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ ایک مسلمان سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک سچی کہانی جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلم سمودائے کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کرواتا ہے انہوں نے بہت موقع پر یہ بات ثابت کی ہے کہ ہمیں کسی کو بھی زبردستی مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور مسلمان اگر سچے دل سے اللہ پر یقین رکھتا تو کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہو سکتا ان دنوں سوشل میڈیا پر جرمنی شخص کی ویڈو کافی وائرل ہو رہی ہے صرف مسلم ہی نہیں اس کو غیر مسلم بھی اس شخص کی تعریف کر رہے ہیں اس کو سلام کر رہے ہیں اس مسلم شخص نے سب کو اللہ کی مدد سے بچا لیا کیسے بچایا اس مسلم شخص نے بھروسہ کیا اللہ پر اور سب ٹھیک ہوا آپ کو بتا دیں روسی میڈیا کے مطابق روس ائر بس پلین میں کئی یاتری سفر کر رہے تھے ان میں سے صرف ایک شخص مسلم تھا باقی سب غیر مسلم تھے بیچ یاتر میں جرمن پائلائٹ نے بتایا کہ پلین میں بہت زیادہ گڑڑ ہو رہی ہے پائلائٹ نے بتایا کہ پلین کے دونوں انجن خراب ہو چکے ہیں اس سے پلین کبھی بھی نشت ہو سکتا ہے سبھی لوگوں کی جان کو خطرہ ہے یہ بات سن کر پلین میں بیٹھے سبھی یاتری رونے چیخنے لگے گڑڑانے لگے اور ان کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھنے لگے لیکن ان میں سے ایک شخص جو مسلم تھا وہ نماز ادا کر رہا تھا پائلائٹ جیسے ہی کیبن میں آتا ہے وہ حیران رہ جاتا کہ سبھی لوگ تو رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں لیکن یہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا اس کے چہرے پر عجیب سا سکون نظر آ رہا تھا تب بھی پائلائٹ سوال کرتا ہے کہ سبھی لوگ رو رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسلم شخص کہتا ہے کہ میں ہم سب کے لئے سلامتی کے دعا کر رہا ہوں یعنی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا پلین ہے یہ بلکل بہ آسانی یہاں سے روا دوا ہو جائے اور یہ سکون سے جہاں پر اس کو لینڈنگ ہونا ہے وہاں پر یہ لینڈنگ ہو جائے اس لئے میں دعا کر رہا ہوں تو اس نے پھر یہ بھی کہا کہ تم دیکھنا انشاءاللہ ان قریب آپ کا پلین بلکل صحیح ہو جائے گا اللہ تعالی نے چاہا تو یہ بلکل سرکشت جو ہے لینڈنگ کرے گا جرمن پائلائٹ اس مسلم شخص کا ایمان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے بعد میں وہ اندر جاتا ہے تو پلین کے دونوں انجن بلکل صحیح ہو جاتے ہیں اللہ کا یہ قریش میں دیکھ کر لینڈنگ کے بعد پائلائٹ سیدھا مسجد جاتا ہے اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لے آپ کو بتا دیں اسلام دھرم کو لے کر غلط جانکاری پھیلائی جاتی ہے اسی طریقے کی بہت ساری خبریں ہیں جس میں مسلمان نے یہ ثابت کیا کہ ہم کبھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتے بلکہ جس کا دل چاہتا ہے وہ خود آ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے آپ یہ ویڈیو آگے ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ